موسیقی ہجاب کا جن پھر بوتل سے باہر لائے گیا ہے اب آپ دیکھئے کہ ایک طرف کانگریس پر یہ الزام ہے کہ وہ ہجاب پر لیے گئے بھاجپا کے فیصلے کو پلٹ رہی ہے تو دوسری طرف یہ بھی پریشر ہے کہ کانگریس سرکار ہجاب کو پھر سے بین کر رہے ہیں دراصل دونوں طرف سے کانگریس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سیاسی اعتبار سے پھسانے کی کوشش کر رہی ہے اگر مسلمانوں کے حق میں کوئی فیصلہ لیا جائے تو بی جے پی اس کا پربگنڈا کرتی ہے کہ یہ ہندوں کے خلاف کام کر رہی ہے اور مسلم اپیزمنٹ کا کام کر رہی ہے اور اگر کانگریس کچھ ایسے فیصلے لے لے جو مسلمانوں کو سوٹ نہ کرے تو اس پر جو مسلم آرگنائزیشن ہیں جو پارٹیز ہیں وہ حملہ بول دیتی ہیں تو بہرحال کانگریس جب کرناٹک میں آئی تو اس نے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ جو بھی لڑکیوں پر مسلم لڑکیوں پر ہجاب پر جو بین لگا تھا اسے ختم کیا جائے گا لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ پھر ایک بار ہجاب کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا دراصل کرناٹک میں جو کرناٹک اگزام آتھارٹی ہے اس کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو بھی ریاست میں اگزام ہوں گے اس میں اور یہ اگزام جو ہیں وہ سرویس والے جو نوکری سے متعلق جو بھی صوبے میں اگزام ہوں گے ان اگزام میں ان تمام اگزام میں کوئی بھی سر ڈھک کر نہیں آئے گا کوئی بلوٹوٹ یا اس طریقے کی چیزیں جو ہے استعمال نہیں کرے گا کسی قسم کا سامان لے کر نہیں جائے گا یہ کرناٹک کی سرکار نے فیصلہ لیا وہ بھی جو اگزام آتھارٹی ہے اب اس کو لے کر کے ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے کہ دراصل یہ ایک طریقے سے ہجاب پر بین جیسا ہے یہ سرکار نے پھر جو ہجاب کو بین کر دیا ہے کیونکہ اگر کوئی لڑکی کوئی مسلم لڑکی یا کوئی اور لڑکی اگر وہ سر ڈھک کر جاتی ہے تیسرے پریشانی کیا ہے یہ کیوں لاغو کیا گیا اس کو کیوں اس طرح سے کہا گیا کہ کوئی بھی سر ڈھک کر کے نہیں جائے گا کیونکہ اگر کوئی سر ڈھک کر کے جاتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ کان میں بلوٹوٹ یا کوئی اسی چیز کا استعمال کر سکتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے تلاشی ہوتی ہے کبھی بھی ہم بھی اگزام دے کر کے آئے ہیں اور اگزام کے دوران ہم جانتے ہیں کہ تلاشی لی جاتی ہے پورا سب کچھ چک کیا جاتا ہے اگر لڑکا ہے تو آدمی تلاش کرتا ہے اور اگر لڑکی ہے تو عورت تلاش کرتی ہے تو ایسے میں یہ کہ کوئی بلوٹوٹ لے کر کے چلا جائے گا یعنی اگر اس نے سر ڈھک رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کی بال میں یا ہو سکتا ہے کان میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے جو کرناٹک اگزام آتارٹی ہے اس نے جو فیصلہ لیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اسے جو کرناٹک کی کانگریس سرکار ہے جو سی اے میں وہاں کے انہیں دیکھنا چاہیے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ جو جمعہ کشمیر کے سابق وزیرعالہ ہیں عمر عبداللہ اس کے علاوہ اسد دین ویسی اور کئی دیگر سیکلر سماجوادی پارٹی سے بھی یہ آواز اٹھی ہے کہ کرناٹک کی کانگریس سرکار وہ رویہ اختیار نہ کرے جو پور میں یعنی جو ماضی میں بھاجپا اختیار کر رہی تھی بھاجپا نے پوری طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ تمام جو انسٹیوشن تھے اسکول کالیج تمام جو ہے وہ ہجاب کو بین کر دیا تھا یعنی کوئی بھی کسی بھی لڑکی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ہجاب پہن کر کے سکول جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ایک طریقے سے آپ دیکھئے کہ جیسے یہ ہجاب میں ہیں تو پہلے جب بی جے پی سرکار تھی تب بھی ہجاب پر بین لگایا گیا تھا لیکن اس میں اور اس سے فرق یہ ہے کہ وہاں اسکولوں تک میں بین لگا دیا گیا تھا وہاں اسکول تک میں کہا گیا تھا کہ بین نہیں یہ الاؤ نہیں کیا جائے گا کوئی بھی لڑکی ہجاب کے ساتھ کی سکول نہیں جا سکتی کالیج نہیں جا سکتی لیکن یہاں جو فیصلہ لیا ہے یہاں ایک طریقے سے یہ کرناٹک ایکزام آتھارٹی جو ہے اس نے فیصلہ لیا ہے اور اس نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ دراصل ہم شفاف ایکزام چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ایکزام میں کسی طرح کا کوئی غلط کام ہو اور اسی لئے ہم نے یہ بات کہی ہے لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے عمر عبداللہ نے ڈیمانڈ کی ہے مانڈ کی ہے راہل گانڈی سے مانڈ کی ہے سونیا گانڈی اور کانگریس کے عدد ملکہ ارجن کھڑگے سے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں اور یہ جو بین کیا جا رہا ہے اس کو روکیں اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ اگر یہ ریزن بتایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میکنزم جو ہے کوئی مشینری ایگزام کے دوران استعمال کر لی جائے تو اس کے لئے آپ اور پہلے اسٹوئنٹ کو بلا سکتے ہیں اور بلانے کے بعد ایک جو گہن تلاشی جس کو کہتے ہیں آپ بہترین جو ہے کسی کی تلاشی لے سکتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز تو نہیں ہے مثال طور پر کوئی لڑکی اگر آپ کو ڈر ہے کہ ہجاب وہ پہن کے آئے گی تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی چیز لگائے ہو تو جب تلاشی ہو تو دائرے کی تلاشی جو ہے وہ ایک خاتون ہی کرے گی یعنی کسی بھی لڑکی طلبہ کے طالبات کی تلاشی ایک خاتون کریں گی اور یہ تلاشی ہم جانتے ہیں کہ سامنے نہیں کی جاتی بلکہ ایک خاص جگہ بنائی جاتی ہے لڑکیوں کے لیے جہاں پہ ان کو چیک کیا جاتا ہے تو جب وہ چیک کیا جائے تب آپ ہجاب اتروا دیں اور ہجاب اتار کر کے انہیں چیک کر لیں اور اس کے بعدے لاؤ کر دیں کہ آپ ہجاب پہنچے جا سکتی ہیں تو اگر یہ کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا آفیسر بیٹھا ہے وہاں پہ کوئی ایسا ہے جو سپورٹ کرتا ہو بیجے پی کو اور اس نے اس طریقے کا کوئی فیصلہ لیا ہے یا پھر چونکہ چناؤ چلا ہے تو ایک ایسا بخیڑا کھڑا کر دیا جائے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے یعنی بیجے پی یہ کہے کہ یہ دیکھو یہ مسلم اپیزمنٹ کانگریس کر رہی ہے اور مسلم پارٹیز خاص طور سے جو سیکولر اپنے آپ کہتے ہیں وہ جو ہے کڑی ہو جائیں کہ یہ دیکھئے کانگریس نے جو وعدہ کیا تھا کرناٹک میں وہ پورا نہیں کیا یعنی دونوں طرف سے کانگریس کو پریشرائز کیا جائے اور یہ اس وقت کیا جا رہا ہے کہ جب آپ دیکھئے کہ مدھ پردیش میں چناؤ ہونا ہے اور راجستان میں چناؤ ہونا ہے اور دونوں مقامات پر اگر آپ دیکھیں گے تو مسلم ووٹرز کی بہت اہم گھومکہ ہونے جا رہی ہے خاص طور سے راجستان میں جہاں گیارہ فیصد مسلم ووٹرز ہیں اور چالیس سیٹیں راجستان کیسی ہیں یعنی دو سو میں سے چالیس سیٹیں راجستان کی ایسی ہیں جہاں مسلم ووٹرز جو ہے وہ فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پرسنٹیج ہے اگر دیکھا جائے گیارہ فیصد تو ایسے میں ایک طرح سے مسلمانوں کو بھی بڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے کانگریس کو ووٹ نہ کرے اور یہ اس وقت ہے کہ جب اس بار راجستان میں بیجے پی نے ایک بھی شخص کو جبکہ اگر پور میں دیکھیں گے ماضی میں دیکھیں گے تو بیجے پی جو ہے وہ اپنا امیدوار بناتی رہی ہے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی بڑی پولٹکس ہے اور پولٹکس دیکھئے ٹھیک ہے لیکن اس چیز کو سمجھتے چلنا چاہیے اس چیز کو دیکھتے چلنا چاہیے اور اگر کہیں کوئی فیلنگ موجود ہے اور اگر کارناٹک سرکار یہ میسج دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ صافٹ ہندوطوہ تو یہ یہ چیز جو ہے دائر ہے کہ پھر وہ کانگریس ایکسپوز ہو جائے گی اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اگر کہیں کوئی میس انڈرسٹائننگ ہوئی ہے اور یہ جو کارناٹک اگزام آتھارٹی ہے اگر اس کو کہیں کچھ لگتا ہے بالکل یہ صحیح ہے کہ اگزام جو ہے وہ شفاف ہونا چاہیے اگزام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہونا چاہیے غلط کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کمپٹیشن بیٹھتا ہے اسٹوڈنٹ وہ سب ہی چاہتے ہیں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ آپ کو نہیں ملے گا جو یہ چاہے گا کہ اگزام صحیح سے نہ ہو تو اگر اگزام صحیح سے اسٹوڈنٹ چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک خاص نیم جو بلتے ہیں اس کا پالن کیا جائے لیکن میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے ہجاب کے بارے میں کہا کہ ہجاب دراصل کوئی پریشانی کے سبب نہیں بن سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تمام اگزام ہوتے ہیں وہاں پر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ تلاشی اچھے سے لیں اگر آپ اچھے سے تلاشی لے لیں گے اور سب چیک کر لیں گے اور پھر اگر وہ لڑکی ہجاب بان لیتی ہے ہجاب اپنا لگا لیتی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کوئی پریشانی نہیں اور پھر تیکنولوجی آپ دیکھئے بہت ساری ہیں جن سے آپ پتہ کر سکتے ہیں نہ کوئی موبائل جا پار آئے نہ کوئی بلوٹوٹ لے جا پا رہا ہے نہ کوئی جو ہے وہ جو بھی ائر فون لے کے جا سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں جب نہیں لے کے جا سکتا تو ظاہر ہے کہ وہاں کیسے وہ اس کا استعمال کر لے گا تو بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ غور کیا جائے گا لیکن اس چیز پر بالکل سب کو غور کرنا پڑے گا یہ چناؤ کا سمجھ ہے اور کسی بھی اس طرح کے بیانات سے متاثر نہیں ہونا ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہجاب کا جن باہر نکلا ہے تو اس سے فیلحال جو ہے وہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ سیاست میں کئی بار ریومر جو ہے وہ کام کرتا ہے اور میں آپ بتا دوں کہ جو یہ پابندی لگی دراصل یہ اٹھارہ انیس کو جو میری پاس ریپورٹ ہے وہ اگزام ہونے والا ہے اور اس کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے تو ابھی وقت ہے اور چونکہ یہ کوئی کیابنٹ میں فیصلہ نہیں لیا گیا ہے کوئی ایسا ایکٹ پاس نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ کرناٹک اگزام آتھارٹی کا اپنا فیصلہ ہے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آپ بلکل تلاشی لیں وہاں زیادہ سیکیورٹی لگائیں لیکن جب اسکول تمام انسٹیوشن میں اب ہجاب بین نہیں ہے تو اگزام میں بھی وہ چھوٹ دی جانی چاہیے بہرحال جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارا ہر روز ایک لائیو شو ہوتا ہے سوہ نو بجے اسے آپ ضرور دیکھئے کیونکہ اس میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت 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 ہمارے ساتھ کچھ خاص میمان جوتے ہیں جن سے ہم اس پورے ہوگا ماضی میں کیا ہوا ان تمام چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں اور آپ لوگ جڑتے بھی ہیں تو آج بھی سوہ نو بجے ہم آپ سے ملیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی